کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعیلہ آلیہ واصحابیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعیلہ آلیہ واصحابیہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا جناب ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کی آمد صد مرحبا اور انشاءاللہ تعالیہ آپ بھی دعا کیجئے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو یہ آنے والا سلسلہ ہے ہماری توقعات سے بڑھ کر ثابت ہو خوب خوب برکتیں اور رحمتوں کا باعث بنے اور اس میں جو جو نیکیاں کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیہ عز و جل توفیق بے اس میں ہمیں اخلاص جیسی عظیم نعمت نصیب ہوں جہاں اخلاص کے ساتھ جو نیکی کی جائے تو مولا علیہ کو بھی تو فرمانے نا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کر اگر جو تھوڑا ہو کافی ہوگا تو آپ منتظر ہوں گے کہ سلسلے کو آگے بڑھائے جائیں آج کیا خیال ہے کہ اگر ہم حدیث شریف کی برکتوں کی ایک جھلک دیکھ لیں تو آپ کو کیسا لگی اچھا لگے گا نا چلیں جناب میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا فرمان عالی شان ہے اس کا مفہوم میں عرض کرنا ہوں آپ کی خدمت میں انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ عز و جل میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما سوال اللہ جس کو حضور علیہ السلام دعا سے نواز دیں اللہ کا محبوب جس کے لئے ساری کائنات سجائی گئی وہ جسے دعا دے دے اللہ اللہ سبحان اللہ اے اللہ عز و جل میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون لوگ ہیں آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کی جانشین کون ہیں جب میں اس حدیث شریف کے آخر میں پہنچوں گے تو اس کو تو انشاءاللہ آپ کو سن کر اتنی مسررت ہوگی اتنی مسررت ہوگی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور سے سمار پروائی عرض کی گئی آپ کے جانشین کون لوگ ہیں فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے میری حدیثوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے سبحان اللہ اور اب سنیں اس شخص کو اللہ عز و جل تروں تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی پھر اسے یاد کیا تاکہ اس دوسرے تک اسے پہنچائے جس کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تروں تازہ رہنے کی دعا دے دیں اس کی مقدر کی یاوری کا اندازہ کون لگا سکتا ہے تو الحمدللہ حدیث شریف کی کتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے دیکھیں جو بیان کرنے کی اس نے فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی یہ تو بیان کرنے کا معاملہ تھا نا اب جب ظاہرے کوئی بیان کرے گا تو کوئی سنے گا بھی اور الحمدللہ سے مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ تو ابھی سامعی ہیں سامعین ہیں سن رہے ہیں دیکھ بھی رہے مگر ظاہر ایک حدیث شریف جو بیان کی جائے گی تو سنیں گے سننے کی برکت بتاتا ہوں آپ پچھلے دنوں جیسے حصرت عبدالعزیز دباق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تذکرہ ہوا تھا نا تو میں نے عرص کی تھی کہ یہ ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے بقاعدہ جو ہے وہ علم حاصل نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں علم اطا فرمایا تھا علم hela دلنی تو یہ بزرگ جو تھے یہ ایسے زبردست بزرگ تھے کہ ان کے سامنے قرآن شریف کی آیت تلاوت کریں تو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے حضور اللہ صلی اللہ کی حدیث شریف بیان کریں تو وہ بھی بتا دیتے تھے پہچان جاتے تھے کہ یہ حضور اللہ صلی اللہ کی حدیث شریف ہے اچھا یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث بھی پہچان لیتے تھے مسلم شریف کی حدیث بھی پہچان لیتے تھے یوں بھی ہوا کہ لوگوں نے ان کو ملا کے مختلف کلام جو ان کی خدمت میں پیش کیے تو فرمایا یہاں سے یہاں تک تو یہ قرآن ہے یہاں سے یہاں تک حدیث ہے آزمانے کے لیے تو یہ پہچان جایا پہچان جایا کرتے تھے تو ان کے بہت زبردست قریبی مرید تھے بہت بڑے عالم بھی تھے انہوں نے عرضی حضرت آپ کیسے پہچان جاتے ہیں تو قرآن شریف کی حوالے سے تو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ کیسے پہچان جاتے تھے آج حدیث شریف کی حوالے سے عرض کروں گا تو انہوں نے ایک ایک ایگزیمپل دی کہاں سردیوں کے دن ہوتے ہیں تو جب کوئی شخص کلام کرتا ہے تو آپ میں دیکھا ہوگا کہ اس کے موں سے دھوان سا نکلتا ہے تو کہا یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حدیث شریف پڑھتا ہے تو اس کے موں سے جو ہے گویا کہ نور نکلتا ہے تو اب یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ظاہر ان کی آنکھیں ہوتیں یہ باطن کی آنکھیں ہوتیں تو کہا وہ نور نظر آتا ہے اگر کوئی شخص غیر سردی میں کلام کرے سردی نہ ہو آرام موسم اس میں کلام کرے تو وہ بھاپ نہیں نکلتی تو کہا جب کوئی حدیث شریف کلام کرتا ہے حدیث شریف کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس سے نور نکلتا ہے اور جب نور نکلتا ہے تو اور یعنی کہ میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے یہ بیان کر رہے ہیں پھر ایک اور موقع پر انہوں نے جب دوبارہ یہ سوال ہوا تو ایک اور انہوں نے بات بتائی ایک اور اگزیمپل دی انہوں نے کہا کہ جب جب چلاہو جو ہوتا ہے یہ رضا حاصل کرتا ہے تو اس کا نور قوی ہو جاتا ہے یعنی اس کو آئل ملتا رہے اور جو بھی اس کے اندر اس کو جلانے کے لیے چیز رکھی گئی ہے وہ ملتی رہے تو یہ جلتا رہتا ہے اور اس کی مطلب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے یہ اوبزورویشن بھی ہے لیکن اگر اس کو مطلب یہ ذرہ کے بغیر چھوڑ دیا جائے اس میں آئل نہیں ہوگا تو یہ اپنی حالت پر مطلب رہتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے اس کا نور تو فرمایا عارفین جو ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے بہتی ایمان افروز ان کا فرما نہیں ہے فرماتے ہیں عارفین کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنتے ہیں تو ان کے انوار قوی اور ان کے معارض میں بیشی ہو جاتی ہے لیکن جب ظاہر کا کلام سنتے ہیں تو اپنی حالت پر رہتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگئے یہ بزرگان دین ہیں وہ جب حدیث شریف سنتے ہیں تو ان کے معارض میں ان کے انوار میں ان کی برکت ان کے مدارج میں ان کے درجات میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے یہ تو ظاہر اس کی لذت وہ ہی جانے اور یہ جو ہمارے مبلغین ہوتے ہیں معلمین ہوتے ہیں جاتے ہوں گے مسجدوں میں تو آپ کو اسلامی بھائی محبت سے پک ملتے ہوں گے اور عرض کرتے ہوں گے کہ سنتوں بھرا درس ہوگا فیضان سنت کا درس ہوگا اس میں آپ شرکت کیجئے تو یہ اصل میں آپ کے بہت خیر خواہ ہیں اس درس میں ظاہر ہے کہ جہاں اور چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہاں حدیث شریف کبھی تذکرہ ہوتا ہے کبھی حدیث شریف بھی بیان ہوتی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ برکتیں اور انوار اس درس کے ذریعے پھیل رہے ہیں اس سے آپ محروم نہ جائیں لوٹ کر رہے ہیں آپ ان کا بھی خیال لکھئے درس دیجئے آگر آپ ابراد میں رہتے ہیں بعض جائر الحمدللہ دنیا کے ستر سے زیادہ ممالک میں دعوت سلامی ہے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے وہاں بعض ایسے بھی ہیں علاقے کہ کئی کئی میل دور مساجد ہوتی ہیں تو وہاں کوئی شخص رہتا ہے اور کئی میل دور اگر مسجد ہے تو وہ دل چھوٹا نہ کریں آپ اپنے گھر میں درس دینا شروع کر دیجئے انشاءاللہ انوار ہی انوار ہوں گے یہ آج کا مدلی پھول تھا نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ حدیث شریف کے جو باغ ہیں ان میں جو انوار کے پھول لگے ہوئے یہ ہم چننے کی ضرور کوشش کریں گے آپ دقینا منتظر ہوں گے کہ آج ہمارے اسلامی بھائی کون سلسلے کو رونک بخشے ہوئے کس طرح سے آئے ہیں تو اور کون آئے ہیں میں ایک آپ کو ہنٹ دیتا ہوں بہت بڑا اہم اور یہ ایک ہی ایسا ہنٹ ہے کہ آپ سے بالکل آسانی سے جج کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو کلام سنواؤں گا سنواؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم ہمارے اسلامی بھائی ان کی خدمت میں چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ کون ہے پھر آپ کی اور ان کی ملاقات ہو جائیں لوگ ہوتے ہیں نا کئی قسم سے کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ عز و جلل نے انہیں صلاحیت دی ہوتی کہ آپ ان کے فوراں قریب آ جاتے ہیں ان کی ملن ساری ان کا انداز رسا ہوتا ہے کہ بہت قریب ہو جاتے ہیں آپ ان کے تو میں نے محسوس کیا میری تو خیر ان سے اتنی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں ہیں مگر اتنی نہیں کہ یہ ایسی ہستی ہیں ایسی شخصیت ہیں کہ آپ ان سے ملیں گے تو فوراں ان کے قریب ہو جائیں گے ان کی ملن ساری ایسی ہیں پھر بعد میں میں نے غور گیا کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ انہیں مدنی ذمہ داری بھی ایسی دی ہوئی ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہو اس ذمہ داری کی برکت سے دعوت اسلامی کے قریب پہنچ جائیں گے کیا ذمہ داری آپ جج کرنے کی کوشش کیجئے یہ کون ہے انہیں گیس کرنے کی کوشش کیجئے ناب خان اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ کیا لے کر آئے ہیں اور کیا سنائیں گے ہمیں حضرت نیکیہ کمانے کا موقع آگیا ہے ماشاءاللہ کیا نیت ہے سب سے پہلے امیرہ اللہ سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیسی قادہ کلام حمد رباہ تعالیٰ کے صورت میں لبائک لبائک یا اللہ یا اللہ یا اللہ